اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیک گرانڈ آف پاکستان اور اس کے ڈیفرنٹ اسٹوریکل ایسپیکٹس جو ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دی ایڈوینٹ آف یورپین انفلنس اور اس کے نتیجے میں جنرم لینے والی مومنٹ فار انڈیپینڈنس تو ویڈیو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم اسٹوریکل بیک گرانڈ آف پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز ایڈ کر چکے ہیں جس میں انڈس ویلی سیبلیزیشن کے بارے میں ویڈیو ہے اس کے علاوہ دی کمینگ آف ریبز اینڈ ٹرکز دیلی سلطنت جسے بولتے ہیں اس کے حوالے سے اور موگل ایمپائرز کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا ہے ہم نے اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس ڈال رہا ہوں آپ ان کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا correct answer جو ہے وہ رنجیت سنگھ ہے رنجیت سنگھ نے تمام سکس ان کو اکٹھا کیا تھا اور پنجاب میں سکھ انگم جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی اس کو فاؤنڈ کیا تھا سیکنڈ question ہمارا ہے مجاہدین movement was launched under the leadership of تو مجاہدین movement کو launch کرنے کا جس میں main کردار جس شخص نے ادا کیا وہ سید احمد شہید ہیں اگلا question ہمارا یہ ہے کہ سید احمد شہید along with شاہ اسمائل was more tired in a battle with six at تو بالا کوٹ کے مقام پر یہ دونوں ہستیاں جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی تھی سکس کے خلاف لٹتے ہوئے چوتھا question ہمارا ہے سید احمد شہید and شاہ اسمائل were more tired in تو اس کا correct answer ہوگا یہ important question ہے یہ ایک سروقات exam میں پوچھا جاتا ہے کہ سید احمد شہید اور شاہ اسمائل ان کو کب شہید کیا گیا تو اس کا correct answer 1831 ہے اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان کو کس مقام پر شہید کیا گیا تو اس کا exact job ہے بالا کوٹ جم نے ڈیسس کیا ہے اگلا مارا question ہے what was the actual name of شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور شخصیت جو ہیں ان کا اصل نام احمد تھا اور اگر ہم بات کریں کہ ان کا complete نام کیا تھا تو وہ تھا سید قطب الدین احمد ولی اللہ آپ اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں آگے یہ آگے ہے کہ on whose request احمد شاہ دورانی attacked India and defeated مرہٹاز at پانیپات تو یہ شاہ ولی اللہ کی request پہ احمد شاہ دورانی نے ایسا کیا تھا اور یہ واقعہ جو ہے یہ third battle of پانیپات کا ہے جو کہ 1761 میں ہوئی تھی جس میں جو کہ ہوئی تھی احمد شاہ دورانی اور مرہٹاز کے دوران مرہٹاز کے درمیان ہوئی تھی third battle of پانیپات اگلا question ہمارا ہے which religious scholar translated Quran in Persian which was known as فتر رحمان فی ترجمہ 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 تو جس شخصیت نے یہ translation کی تھی ان کا نام شاہ ولی اللہ ہے next question یہ ہے وہ یہ ہے کہ which religious scholar tried to eradicate different innovations from the religion تو اس کا correct answer حاجی شریعت اللہ ہے viewers آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس حفظتاجی آن لائن کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ جب نئی ویڈیو ایڈ ہو تو آپ کو اس کا علم ہو جائے اور اپنے سرکل میں بھی اسے ضرور شیئر کیجئے next question ہمارا یہ ہے کہ who was the founder of frisee movement frisee movement جو ہے اس کی بنیاد رکھنے والا جو شخص تھا وہ حاجی شریعت اللہ تھا اس ویڈیو میں ہمارا last question یہ ہے after شریعت اللہ who made the frisee movement strong and popular یہ important question ہے یہ اکثر اوقات exam میں پوچھا جاتا ہے کہ frisee movement کو حاجی شریعت اللہ کے بعد کس نے سنبھالا اس کو strong اور popular کس نے کیا تو اس کا correct answer دادو میہ ہے اب اسی question میں سے ایک جو ہے وہ sub question جو ہے وہ آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دادو میہ کا اصل نام کیا تھا اور یہ تھا کون دادو میہ کا اصل نام جو ہے محسن الدین تھا اور یہ بیٹا تھا حاجی شریعت اللہ کا viewers یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی اراث سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا آپ اپنا جو ہے وہ فیڈبیک ہمیں کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ٹاپک جو جلدی کور کرنا ضروری ہے ویسے تو ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس کور کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کوئی جلدی کور ہونے والا ٹاپک ہے تو آپ اس کا ذکر کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے آپ ہمیں فیس بوک پہ فالو کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں جب تک ایک نئی ویڈیو لے کے نہیں آتے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ